علم النور پڑا ہوں میں ان کی رہ گزر میں پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا نگاہ لطف و کرم کی اٹھے گی نگاہ لطف و کرم کی اٹھے گی تو جھکے میرا سلام ہوگا آپ سے غلطی ہو گئی ہے دل و جگر فرش رہ بنیں گے یہ دیدہ اے مشک خرام خرام ہوگا تھوڑے مشکل اشار ہیں اور مسٹیک ہو گئی ہے باری ہے واکرنڈ والوں کی دور رہ کر ہے ویران سی زندگی دور رہ کر ہے ویران سی زندگی موت بھی کیف آور مدینے میں ہے جواب درست دے دیا ہے ہجر و فرکت کے بیمار کو لے چلو راحت جان مستر مدینے میں راحت جان مستر مدینے میں جواب درست دے دیا ہے مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا جواب درست دے دیا ہے مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے مجھ کو تو بنا لیجے بیمار مدینے کا مجھ کو تو بنا لیجے بیمار مدینے کا جواب درست دے دیا ہے انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں کیا خوبصورت شہر ہے انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں ایش جاوید مبارک تجھے شہدائیے دوست جو آپ درست دے دیا ہے حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے ڈھونڈنے جائیں کہاں جلوائے ہر جائیے دوست جواب درست دے دیا ہے تیرے عبرو کے تصدق پیارے تیرے عبرو کے تصدق پیارے بند کرے ہیں گرفتاروں کے جواب درست دے دیا ہے تیرے عبرو کے تصدق پیارے تیرے عبرو کے تصدق پیارے تیرے عبروں کے تصدق پیارے تیرے عبروں کے تصدق پیارے بند کلے ہیں گرفتاروں کے بند کلے ہیں گرفتاروں کے جانو دل تیرے قدم پر وارے ہیں جانو دل تیرے قدم پروارے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے جواب درست دے دیا ہے جانو دل تیرے قدم پروارے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبے ہیں جانو دل تیرے یاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے اب یہ ذرا غور کریں کہ نبی پاک کے پیزار کہتے ہیں چپل مبارک یعنی چپل سے جو ذرے لگ جاتے ہیں کمپیریزن دیکھیں تخیل دیکھیں سبحان اللہ حضرت کا کہ حضور آپ کے قدموں پہ جو نالین پاک ہیں ان سے جو ذرے جھڑتے ہیں نا ان ذروں کا بقام یہ ہے کہ وہ سیارے نہیں تارے نہیں تاروں کے بھی جو سر پہ تاج ہوتے ہیں وہ تاج سر بنتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ جی توفہ پیش کریں اترے مدینہ بھی دیں گے اور مدینہ ڈائری کیا بات ہے سبحان اللہ چلے ماشاءاللہ اب ایک اور شیئر نیچے والوں سے سن لیں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نیچے اسلائم بھائی جو موجود ہیں ان کو دیکھئے ان میں سے کوئی سنا دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ارفان جامت المدینہ میں والی درجہ خانسہ نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شبتار ہے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شبتار ہے جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ چلے جناب ایک اور کال سلسلے میں لیتے ہیں پھر سکور بورڈ کی طرف چلیں گے میں ہجاب بطاریہ گجرات پوکی سے عرض گزار ہوں پیارے عبد الحبیب انکل آپ کی بارگاہ میں عرض ہے یہ جو آپ فیضان ابو حریرہ کا ایک گفت اسلامی بھائی کو دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اور اس کو فیضان ابو حریرہ کیوں کہتے ہیں ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چھے اسلامی بھائیوں میں سے آج کے مقابلے میں کس کی پرفومنس کس کی کارکردگی ہماری مجلس کی نظر میں سب سے اچھی رہی تو ان کو یہ توفہ دیا جاتا ہے اچھا یہ توفہ کا نام رکھنا تھا ہمیں تو نام کیا رکھیں سبحان اللہ یہ ہمیں مفتی قاسم صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی یاد داشت وہ تھی کہ یہ فیضان انہیں نبی پاک نے عطا فرمایا تھا سب سے زیادہ صحابہ میں احادیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی اور آپ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے کہتے ہیں حضور مجھے کچھ چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں مگر یاد نہیں ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اے ابو حریرہ اپنی چادر کھولو کہتے ہیں میں نے چادر یا دامن کھولا نبی پاک نے اپنے ہاتھ کو اس چادر میں رکھا یعنی مٹھی کھولی نظر کچھ نہ آیا فرمایا چادر اپنے سینے سے لگا لو کہتے ہیں میں نے وہ چادر سینے سے لگا لی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جو آقا فرماتے سب یاد ہو جاتا ہے تو اللہ پاک سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے تو ان کی نسبت سے لوگ پتہ نہیں کس کس کے نام سے ایوارڈ دے رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم توفہ بھی دیں تو صحابہ کی رسمت سے دیں اور ان کے فیضان والا توفہ دیں اور اللہ یہ فیضان ان سب کو نصیب فرمائے سیدنا آپ سکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں